ملکہ کافی چیزیں الیکٹرک دیکھیں تھیں چولا بولا تو چلو صحیح برداشت ہو جاتا ہے لیکن اب یہ اگر اتنی بڑی بس اور یہ الیکٹرک سے چلے گی تو پھر پاکستان کو الیکٹر سٹی کیسے ملے گی یہ دیکھیں جناب اتنی بڑی بس یہ باسل ہے اور سوزلینڈ کا فرسٹ بورڈر سٹی ہے جیسے ہی آپ بورڈر کروس کرتے ہیں باسل سب سے پہلے سٹی آتا ہے اور یہ ٹرین یہاں رکھی ہے اس کے بعد یہاں سے میں زیورچ جاؤں گا اور بس یہ آدھ گھنٹے کا اور رستہ آگیا چلے میں سٹی آتا ہے اور سٹی آتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پہنچ کیا ہوں اور اب یہاں سے میں اپنے ہسٹل کی طرف جاؤں گا کیا ہمارا شام ہو جگی ہے تو مجھے جانا ہے لوسرن اور اب میں چیک کروں گا لوسرن کا کیا ٹائم ٹیبل ہے کب ٹرین ملے گی مجھے تو وہ لیتے ہوئے میں پہنچ جاؤں گا ایک اور کنٹری میں انٹر ہوا ہوں فرانس کے بعد سوزرنٹ یہاں سے زیورک سٹیشن ہاں جی میں لوسرن پہنچ گیا ہوں اور زیورک سے لوسرن کا راستہ تقریباً 50 منٹس کا تھا اب میں یہاں پہنچ گوں یہ میرے پیچھے مشہور چیپل بریج ہے اور یہ سٹیشن سے میں یہاں سے نکلا ہوں بھار یہ میرے خال سے پوسٹ کا آفیس ہے اوپر پوسٹ لکھا ہے اور انٹرنیٹ میرا نہیں چل رہا ہے بھائی بات نہیں تو میں نے خیر کسی سے ہلپ لے کے سکرین شوٹ لے لیا ہے اب مجھے تھوڑا سا رستے کا آئیڈیا ہے اور میں چلتا ہوں بستے کی طرف پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے بہت زمدہ اور انہوں نے بہت اچھا بنایا ہوا ہے سیولائز لوگ ہیں ہر چیز کا طور طریقہ پتا ہے ان کو اور ہر چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں یہ تو ایس اگرڈ سٹی میں آج رات کو یہاں ٹھہروں گا کل صبح صبح میں زیورک جاؤں گا ایک کلیکٹر سے ملنے کے لئے رابٹ رابٹ اس کے بعد میں تھوڑا سا زیورک گھوموں گا لیکن پھر دوبارہ میری بوکنگ جو ہے وہ لوسرن میں ہی ہے مجھے واپس رات کو ادھر آنا ہے ایک اور ہسٹل میں ٹھہرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں نیکسٹ مارننگ اٹلی روڈ کلی نکل جاؤں گا سو ٹل دین بائی بائی ٹیک کیر یہ وہ چیپل بریج ہے جس پہ کئی دفعہ لڑائیاں ہوئیں اور اس بریج کو توڑا گیا تاکہ لوگ پہلے صرف یہی بریج تھا اور لوگ اسی کے تھوڑھ کر کے آتے تھے لیکن پھر اس کے بعد یہ بنایا گیا پھر توڑا گیا پھر بنایا گیا تو اس چیپل بریج کی ہسٹری کچھ اس طرح کی ہے کہ یہی ایک واحد راستہ تھا اس علاقے سے اس علاقے میں آنے کا اور جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ بریج توڑ دیتے تھے تاکہ لوگ ادھر سے ادھر نہ جا سکیں تو کشمیر اور انڈیا تھا یہ یہ دیکھیں ہا جناب اس وقت ساڑھے سات بجے شام کے اور آپ چاہے جتنی دور سے بھی آئے ہوئے ہو پاکستان سے آئے ہو یا کسری لنکا سے آئے ہو یا امریکہ سے آئے ہو یہ سب بند بند کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں چھ بجے اور سات بجے ساڑھے سات بجے سب دکانے بند ہیں تو میں تو خیر یہاں پہنچا تھا چھ بجے کے قریب اور اب میں بھار نکلا ہوں کچھ دیکھنے کہ دیکھتے ہیں کیا شاپس وغیرہ پہ ہیں لیکن سب کچھ بند ہے ٹرافک چل رہا ہے ریسٹورنٹس کھلے میں زیادہ تر لوگ جہاں وہ ریسٹورنٹس ہیوز کرتے ہیں اور باقی سب تو بند ہو جاتا ہے ساری چیزیں ملتب کافی چیزیں ہیں الیکٹرک دیکھیں تھی چولا بولا تو چلو سہیے برداس ہو جاتا ہے لیکن اب یہ اگر اتنی بڑی بس اور یہ الیکٹرک سے چلے گی تو پھر پاکستان کو الیکٹرسٹی کیسے ملے گی یہ دیکھیں جناب اتنی بڑی بس الیکٹرسٹی پہ چل رہی ہے یہ دو تارے ہیں اس کی اور میرے خواہد سے یہی پورا ان کا سسٹم ہے اس تاروں کے ساتھ ہی شاید یہ ہوتے ہیں کہ ان کا الیکٹرونک سسٹم بس کا چل رہا ہوتا ہے جس میں سارے سٹاپس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے جی لوسرن اور یہ اس وقت بلکل سونے کے قریب ہے سونے والا ہے یہ شہر اور خل رات کو ایک بجے کے قریب میں پیرس میں تھا اور پیرس گھوم رہے تھے رات کو لیکن آج یہاں لگرہ نیرہ کے اتنی رات میں نکلنا ہوگا صبح صبح مجھے زرخ جانا ہے یہی سے ٹرین پکڑوں گا یہی کہیں آس پاس بین ہاف ہے اور چلے جائیں گے آپ جائیں ٹھیک موسیقی